اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو اور ان کے آسابزہ کو کہ بھائی گاؤں کے اندر آپ جائیے گھر کے اندر جہاں پہ اگر کچھ لوگ گھر میں نہیں رہتے ہیں تو وہاں رہنے میں ڈر لگتا ہے وادی غیر زیزرہ جہاں پر ان دنوں آپ کے علاقے میں نہیں ہم جیدر رہتے ہیں قدروں وہاں اگر دن میں جائیے گا تو آپ کو نلگایا راستے پر اکثر بھی جائے گا یہ چھوڑی کے اندر بڑی حمد کی بات ہوتی ہے دارت کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بادی خیر زیزرہ کے اندر کی علم کا روشنی کا ایک چراغ لگایا جو ماشاءاللہ پڑے آب وطاق کے ساتھ آپ کے سامنے خدمت کر رہا ہے مفیر حمد اللہ صاحب یہ شیر پڑھ رہا ہوں ہے آپ نہ تھک کر بیٹھ ابھی تیری اران باقی ہے قدیعہ سبحان اللہ مفیر صاحب نہ تھک کر بیٹھ ابھی تیری اران باقی ہے زمین ختم ہو گئی آسمان باقی ہے وسیم جمالی صاحب ایک شیر پڑھ رہے تھے تو میرے زہر میں ایک شیر انگرائی لے رہا تھا شارک بھائی اجازت دے تو سنا دے ماشاءاللہ آپ لوگ انعام نہیں دینا آپ لوگوں کو اور خاص کر مولانا حافظ عمران صاحب ہے ارفان صاحب ایک شیر پڑھ رہا ہوں میں دیکھئے گا پھول اور چمن میں عشق کہہ دیئے سبحان اللہ جس کو پھول کی بات سمجھ جاتی وہ کہہ دے سبحان اللہ پھول اور چمن میں عشق دھرتی اور گگن میں عشق شائعوں کے فر میں عشق عشقی سفینہ ہے عشقی کا نعرہ ہے پھول اور چمن میں عشق دھرتی اور گگن میں عشق شائعوں کے فر میں عشق عشقی سفینہ ہے عشقی کا نعرہ ہے خدا سے ملوادے ایسا سلسلہ ہے عشق میرے بھائیو یہ عشق کی منزل ہے جہاں خدا کی بات ہوتی ہے یہ مدرسہ ہے یہاں خدا کی بات ہوتی ہے جس کو روجن کر رہے ہیں ان دونوں حضرات ماشاءاللہ ان دونوں کو سلام کرتا ہوں آئیے بلا کسی تمنید کے میں پھر ایک خطیب تک پہنچنے کی جیسارت کر رہا ہوں ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور ایک خطیب کا تعرف کروا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں کسی عدیب نے کہا تھا یہ شیر دم سادہ ہے آپ کے ذہن میں میں ساتھا ہوں ایک کتاب ہے مفتصر مانی عربی پنجیو میں چلتی ہے اس کے اندر ایک بات آئی بہت اچھی بات آئی صاحبے جو کتاب کے مسننف ہیں ایک چیز کہا کہ فساحت کسے کہتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طرف بیٹھ گئی فساحت اسے بولتے ہیں جو مقتضی حال کے مطابق گفتگو کی جائے یعنی سامین جیسا ہو وہ ایسے ہی گفتگو کی جائے کسی عدیم نے کہا تھا باتیں ہماری یاد رہے باتیں فر نہ ایسی سنیے گا کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر دھونی گا میرے بھائیوں شاخص زیتون سے امن تحریر کرنے والے راگستان کے بھول گلائیوں میں صلات مستقیم پر چلنے والے گلے میں اللہ کے کلام کو تعویز کی طرح پہنے والے خجور اور اٹنے کا دول پیکر شکر پروردگار کرنے والے اپنے ارادے سے دودھ کی نہر نکالنے والے اپنے کردار سے دشمن کو زیر کرنے والے ایمان کے دولت سے مالا مال جذبہ شہادت سے شرشا شاید کے ایسے ہی عظیم شخصیت کے بارے میں ہندوستان کے مشہور فلسفی شاید ڈاکٹر علامہ اخبار نے کہا ہوگا ہزاروں سال نرگی سے اپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اسے میری مراد حضرت علامہ مولانا عمران مطلوب صاحب بتاتا چلو جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اسی پہ گزرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا شخص جو مدرسے کا نازم بھی ہو مدرسہ چلالا بہت بڑی بات ہے میں بھی ایک چھوٹا مدرسہ چلاتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ حضرت مولانا عمران مطلوب صاحب والی صاحب کے گزرنے کے بعد کسی طرح کی کوئی آج نہیں آنے دی اور ماشاءاللہ مدرسے کو بڑے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں میں اس کا گواہ ہوں میں حضرت کو اچھی طرح جانتا ہوں ماشاءاللہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی گفت کو کرتے ہیں میں انہیں کے آواز دینے جا رہا ہوں ان اشار کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں قدیجی سبحان اللہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے گرویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج کھڑے رہتے ہیں حضرت مولانا مدرم صاحب کے صاحبزاد مولانا عمران مدرم صاحب دامت فیوزوں اس نوجوان خطیب کا پرزور استقبال کریں ماشاءاللہ اگلا مولانا مدرم صاحب یہی ہوگا انشاءاللہ